اسلام علیکم جی سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک اللہ تعالی اس رمضان کے برکت مہینے میں یہ ہماری کرونا سے جان چھوٹ جائے سب سے پہلے تو یہ ہے آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور جب سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ سب دیکھ سکیں بہت سارے مجھے ابھی میسیز آئے اور دوست بھی کہہ رہے تھے کہ مٹاپے پہ کچھ آپ بولیں یعنی کہ سمارٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو اگر ہم روزہ پروپر رکھ لیں پروپر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح پراتھا نہ کھائیں تھوڑی سی روٹی کھا لیں اور شام کو بھی اسی طرح پروپر کھانا کھا لیں تو ہمارا ویٹ کم ہو سکتا ہے میری نائنٹی ٹو کی پریکٹس ہے نائنٹی نائنٹی ٹو سے میں پریکٹس کر رہا ہوں تو میں نے جو ابھی لاسٹ ٹین ایئر میں دیکھا ہے کہ روزہوں میں لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کھاتے بہت زیادہ ہیں صبح خوراک بڑھا دیتے ہیں لوگ شام کو بڑھا دیتے ہیں میں کوشش کروں گا ہر چار دن کے بعد آپ کو یا افٹر ون ویک ایک ہفتے کا ڈائیٹ پلان آپ کو دوں گا اگلے ہفتے پر ایک ڈائیٹ پلان دوں گا اور پھر اگلے ہفتے تو اس میں اگر آپ میری ویڈیو کورنٹینس کی دیکھیں تو یہ آپ کے لئے بہتر ہو جائے گا تو اس میں آپ سہری میں دہی کا استعمال کریں دہی مٹاپا نہیں لاتا ہاں کولیسٹرول والی نہ کریں کچھ پیشنٹس میرے انہوں نے بڑا اتراز کیا ہی تو اسی دہی ہی چھڑا دیا ہے آپ لوگوں نے کچھ دہی ہی چھڑا دیا ہے تو ایسا نہیں ہے جو ان کو کولیسٹرول ہے میں نے ان کو منع کیا تھا جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے ان کو منع کیا تھا جانور باقی لوگ دہی کھا سکتے ہیں تو اس رمضان میں ویسے ہی دہی استعمال کریں روٹی کھائیں ایک کالے جسامت کے حساب سے جو بھی سالن بنا ہوا ہے اس کے ساتھ کھائیں اگر آپ پتلا ہونا چاہ رہے ہیں ڈائیٹ ڈائن میں چلنا چاہ رہے ہیں تو وہ سالن آپ سرسو کے تیل میں بنائیں تو وہ بہت آلہ رہے گا اس کے ساتھ اگر آپ چائے پیتے ہیں تو اس میں الائچی کا استعمال کر لیں وہ بہت اچھا لے گا آپ کی سہری یہ ہو جائے گی شام کو آپ کوشش کریں فروٹ کا استعمال کریں فروٹ چارٹ عموماً ہمارے ہاں اس طرح بنائی جاتی ہے سارے فروٹ اس میں کیلہ سیب جو مرضی پپیتا جو ہے وہ بہت اچھا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کو مکس کر کے لوگ چینی ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی شگر ڈال دیتے ہیں اس میں آپ فریش جوز کوئی اورنج کا یا کوئی بھی جو اویلیبل ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں فریش جوز دبے والا نہیں اس کی فروٹ چارٹ کھا لیں اگر آپ کو ہفتے میں ایک دن یا دو دن فرائی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے جیسے پکوڑیں ہیں یا چپس ہیں تو وہ آپ سرسوں کے تیل میں نکال کے لے سکتے ہیں وہ مٹاپا نہیں کرے گا لیکن اس کے ساتھ پھر کیچپ استعمال نہ کی جائے گا اس میں چینی ہوتی ہے یعنی کہ چینی والی چیز نہ استعمال کریں میٹھا پانی نہ استعمال کریں اس ٹائم سادہ پانی استعمال کریں سادہ پانی پیئیں آپ وہ بڑا اچھا رہے گا اس کے ساتھ آپ کوشش یہ کریں کہ تین دن آپ پہلے تین دن پروٹین ڈائٹ کر لیں پروٹین ڈائٹ مطلب یہ کہ صبح کو بھی چکن کھا لیں اور شام کو بھی چکن کھا لیں اور رات والا جو کھانا ہے میڈل میں کچھ لوگ افتاری کرتے ہیں اب آج کل تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرونا کی ویسے ہوتلز بند ہیں افتاریاں نہیں ہوں گی ورنہ افتاری میں اچھا خاصہ کھا کے اس کے بعد کھانا بھی دیا جا رہا ہے پتہ نہیں اتنا کھانا ہم لوگوں نے کہاں لے کے جانا ہے تو آپ اس فائم فروٹس یا کوئی بھی ہرکی بھلکی فرائی چیز یا روٹی آپ کھا سکتے ہیں اور نو دس بجے کے درمیان اکیلا فروٹ کھا لیں یا آدھی چپاتی کھا سکتے ہیں تو اس سے موٹاپا نہیں آئے گا کیونکہ کافی لمبا روزہ ہے ہاں جو لوگ سہری کھا کے سوتے ہیں یہ بھی اب رواد شروع ہو گیا کہ سہری کھا کے سونا ہے اور اثر تک سوتے رہنا ہے نمبر ایک تو زہر کی نواز کے لئے کم از کم اٹھیں زہر پڑھیں پھر آپ کے پاس ٹائم ہوگا کیلوریز برن کرنے کا باقی سارا جسم ورک کرنے کا روزہ اگر سو کے ہی گزارنا ہے تو وہ بھی نہیں سی عبادت بھی اس میں مسٹر خیل وہ میرا ٹوپک نہیں ہے ہمارے میں کافی علماء ہیں وہ کر سکتے ہیں میں تو میڈیسن سے لیٹر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ صبح آپ میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ دو چپاتی ہیں یا ایک چپاتی اور چائے اور سالن جو ہے وہ سرسوں کی تیل میں اگر بنا ہوا ہے دہی اس میں لے سکتے ہیں شام کو پھر آپ وہی اگر چپاتی لے لیں تو بہت اچھی بات ہے روٹی یا پھر فروٹ چاٹ اور کوئی چھوٹی سی فرائی چیز لیکن وہ سرسوں کی تیل میں ہو اور نو دس بجے پھر آپ کو چھوٹا سا گریپ فروٹ کا استعمال کر لیں سیپ کھا لیں تو بڑا اچھا اس سے کم ہونا شروع ہو جائے پہلے تین دن ڈائٹ آپ پروٹین ڈائٹ کریں مطلب چکن کا استعمال کریں چکن مطلب صبح بھی چکن اور شام کو بھی چکن یا صبح اور انڈے لیکن اس میں زردی نہیں استعمال کیجئے سفیدی کھا لیجئے اس کے بعد چوتھے دن آپ ڈالیں ڈال کھا لیں صبح بھی اور شام بھی لیکن اس میں تڑکہ نہ لگائیں اگر تڑکہ لگا لیا ہے تو پھر آپ سفتوں کے تیل کا تڑکہ لگا لیں اس کے بعد پانچمیں دن آپ پھل استعمال کر لیں اور چھٹے دن آپ سبزیاں استعمال کر لیں اور ساتمیں دن نارمل جو آپ بھی روٹی کھاتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں کچھ پوچھ رہے تھے لوگ کہ پراتھے کے بغیر روضہ نہیں رکھا جا سکتا پراتھا اگر آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ سفتوں کے تیل کا پراتھا یا اولیو آئل میں پراتھا صبح بنا کر ایک کھا سکتے ہیں ہفتے میں دو دن اس سے بھی ویر ٹلوس ہوگا اس کے ساتھ ایکسرسائز کا کیا کرنا ہے آپ نے ایکسرسائز کا بیسٹ و ٹائم ہے افتاری سے ایک گھنٹہ پہلے اگر سات بجے افتاری ہو رہی ہے تو آپ پانچ بجے ایکسرسائز شروع کریں اور چھ بجے تک ایکسرسائز کریں ایک گھنٹہ باگ کر لیں ایک گھنٹہ تیز دوڑ لیں ایک گھنٹہ کوئی جم کی ایکسرسائز کریں اور اس کے بعد ان چھ بجے فنش کریں اور سات بجے افتاری ہو رہے ہیں اگر پانچ بجے ساتھ ہے تو اسی طرح دو گھنٹے پہلے شروع کر لیں پانچ بجے پانچ بجے ختم کر لیں اس طرح آگے چلیں تو اس سے بڑا اچھا رہے گا میڈیسن اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ہومیپیتھک میں میڈیسن بہت ساری ہیں ایک تو ہماری شوابے کی جو ہے بہت اچھی ہے اس میں فائٹولیکا بیری فائٹولیکا بیری بہت اچھی دوائی ہے وہ بدن کم کرتی ہے اس کے ساتھ آپ فیوکس ویسیکیولس لے سکتے ہیں وہ بھی بدن کم کرتی ہے لیکن اگر آپ ڈائیٹ اور ایکسرسائز کے ساتھ بدن کم کریں تو وہ بہت اچھا رہے گا بہت آلہ رہے گا اور نمازیں اگر آپ پانچ ٹائم نماز پڑھیں چلیں رمضان ہے رمضان میں سواب ڈبل ٹرپل شروع ہو جاتا ہے تو آپ پانچ ٹائم نماز پڑھیں ترابی گھر پر ہی کہہ رہے ہیں گورمنٹ کہہ رہی ہے گھر پر وہ آپ کی مرضی ہے وہ اگر آپ بھی اس پڑھیں تو بڑا اچھا اسے بھی کیلوریز بن ہوگی اور پیٹ شیٹ اندر چلا جائے گا انشاءاللہ اگر پروپر نماز پڑھیں گے تو دعا میں یاد رکھی گا آپ سب کو رمضان مبارک اس سے اگلے ہفتے کا ڈائیٹ پلان میں انشاءاللہ ہفتے بعد اس کے درمیان کوئی اور ویڈیو آئے گی اور پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور جب سبسکرائب کر لیں تو بیل آئیکن کو کلک کریں لازمی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ